بیگ ہوتا ہے ہم جو عمرے کے لیے لے کے جاتے ہیں یہ کس طرح کا ہونا چاہیے تو اس کے مطلق تھوڑا سا بتائیں دیکھیں جو بیگ ہوتا ہے نا بسیکلی دو بیگ ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے ہوتے ہیں ایک جہاز میں آپ نے جبان کروا دینا ہوتا ہے ایک آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے جس کو ہم ہینڈ کیری بولتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی کہ دونوں بیگ اچھے ہوں اور دو ٹائر والا بیگ نہیں آپ نے لینا چار ٹائر والا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ہینڈل مضبوط ہو سوفٹ بیگ لیں یا ہارڈ بیگ لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن بیگ ایسا ہونا چاہیے جس کی کوالٹی اچھی ہو مضبوط بیگ ہونا چاہیے اور کوشش کریں زپ والا بیگ نہ لے کے جائیں زپ والے بیگ کو آپ لوگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پینسر سے لوگ اس کو کھوڑ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اس میں سے آپ کی قیمتی چیزیں نکل سکتی ہیں کوئی غلط چیز بھی اس میں ڈال سکتا ہے اس لیے اس کو ریب بھی کیا جاتا ہے بیگ مارکٹ میں ہم مل جاتے ہیں کہ اس کا جو لوگ ہوتا ہے اس میں پاسورڈ لگتا ہے تو جب تک پاسورڈ آپ نہیں لگائیں گے بیگ کھلے گئے نہیں نمبر ون تو آپ وہ بیگ لیں نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ اتنی اچھی کوالٹی کا اپنے بیگ لینا ہے اس کا ہینڈل اتنا مضبوط ہونا چاہیے اس کے ٹائر اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ اس کو آپ اٹھا کے زمین پہ بھی پٹھے نا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا جہاں ہم اپنا بیگ جمع کروا دیتے ہیں نا تو ائرپورڈ پہ کیسے نکالتے ہیں سوان کو آپ کہیں ویڈیو دیکھے گا یوٹیوب پہ جا کے کہ وہاں پہ لوگ کیسے پھینک رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ بیگ جب آپ نے جمع کروا دیا اس کے بعد پتہ نہیں اس نے چھ مرتبہ یا آٹھ مرتبہ دھکے کھانے ہوتے ہیں نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے پھینک رہے ہوتے ہیں تو خدا نہ خاصا اس کا ہنڈلی ٹوٹ جائے ٹائر ٹوٹ جائے پھر وہاں جہاں آپ نے جانا ہے لے کے اس کو ہر مہنے تیب بین میں وہاں پہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ مطلب اپنے ہوتل دور ہو آپ کو وہاں روڈ پہ لے کے جانا پڑے تو اس لیے بیگ اچھا ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بیگ کو سانس لینے دیا کریں مطلب اس کو لوگ سانس نہیں لینے دیتے مطلب اس کے اندر اتنا سامان ٹھونس لیتے ہیں زبردستی ٹھونس لیتے ہیں اس کو زبردستی اوپر سے بند بلکہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ رسیوں سے اوپر سے اس کو باندھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ اس طرح آور کریں گے تو بیگ جو ہے وہ کہیں بھی پھٹ سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے آپ کو مسئلہ درپیچ ہو سکتا ہے تو یہ احتیاطیں بیگ میں